اسلام علیکم مشہورونس آف کلاس ون ونری کا ٹائٹر پیج لازمی بنانا ہے اس کے ٹائٹر پیج بنانے کے نیکس پیج پہ کیا کریں گے آپ یہ والی ورکنگ کریں گے جس طریقے سے بیٹا کلاس میں ورکنگ ہوتی تھی اسی طریقے سے کریں گے بلکل straight margin line draw کریں گے اس کے بعد آپ ڈالیں گے ڈیٹ کیا ڈالیں گے ڈیٹ منت ڈین ایر اور پھر کلاس ورک اچھا جی ڈیٹ اور کلاس ورک ڈالنے کے بعد ڈیٹ لینڈ کے ایک لینڈ چھوڑ کے الفاظ توڑیے کی کیا کریں گے ہیڈنگ ڈالیں گے ٹھیک ہے کیا کریں گے الفاظ توڑیے کی ہیڈنگ ڈالیں گے پھر نمبر ون اچھا جی بیٹا یہ دیکھ رہی ہیں آپ لوگ بھی بلو کارر سے لکھئے گا اس کے بعد کیا میم علف ما نون ماونو کیا بنا ماانو ماانو میں اچھا جی آپ لوگوں پتہ ہے جیسے آپ لوگوں نے پہلے بھی کیا تھا جو حرف آدھی اشکال میں ہے اس کو آپ آدھی اشکال میں توڑ کے لکھیں گے اور جو حرف پوری اشکال میں ہے اس کو آپ پوری اشکال میں ہی لکھیں گے جیسے یہ میم ہے میم آدھی اشکال کا تو آپ نے میم لکھ دیا الف پوری اشکال کا تھا علف آگیا نون آدھی اشکال کا تھا نون آگیا اور واو پوری اشکال کا تھا تو واو پورا آگیا اس کے بعد نمبر ٹو ہیں مانگ تی کیا ہے مانگ تی میم آدھی اشکال کا تھا آدھی اشکال کا آیا ہے علف پوری اشکال کا آیا ہے نون آدھی اشکال کا آیا ہے گاف آدھی اشکال کا آیا ہے تے آدھی اشکال کا آیا ہے اور چھوٹی یہ پوری اشکال کی آئی ہے اس کے بعد بھوری کیا ہے یہ بھو ری بے ہے واو بھو رے چھوٹی ہے ری بھوری بھوری کا بے عادی اشکال کا آیا ہے ہے عادی اشکال کا ہے تو ایک ہی اس کی اشکال ہوتی ہے ٹھیک ہے واو جو ہے پوری اشکال کا آیا ہے رے عادی پوری اشکال کا اور چھوٹی ہے بھی پوری اشکال کی اب یہ شریر شین ریشر یہ رے ایر شریر شریر کا شین آدھی اشکال کا آیا ہے رے پوری اشکال کا آیا ہے پھر یہ آیا ہے آدھی اشکال کا اور رے آیا ہے پوری اشکال کا نمبر فائف کیا ہے رے نون گاف رنگ کیا ہے رے نون گاف رنگ رنگ کا رے پوری اشکال کا نون آدھی اشکال کا اور گاف پوری اشکال کا آگیا ہے اچھا جی الفاظ سوڑیے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے نیکس پیج پہ دوبارہ مارجن لائن رو کرنی ہے ڈیٹ ڈالنی ہے کلاس فرک مینشن کرنی ہے الفاظ جوڑیے کی ہیڈنگ بنائیں گے اور یہ والی پودی ورکنگ کریں گے اور یہ نمبرنگ بلو کارر سے آئے گی اگین میں بول گئی سین فیس یہ دال کیا بنا سفید سین فیس سف یہ دال سفید پی یہ پی چھے ہے بڑی یہ چھے کیا بنا پی چھے چھے ہے چھے ہے چھوٹی 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 پی یہ پی تے چھوٹی یہ تی کیا بنا پی تی کیا بنا پی چھوٹی پی یہ پی تے چھوٹی یہ تی پی تی بے ہے واؤ بھو کاف ساکن کیا بنا بھوک بے ہے واؤ بھو کاف ساکن بھوک اچھا جی یہ حرف ذرا دیکھ کے لکھئے گا ٹھیک ہے جو حرف آدھی اشکال کے اسے آدھی اشکال میں ہی لکھیں گا اور جو حرف پوری اشکال کے اسے پوری اشکال میں ہی لکھیں گے الفاظ جوڑی ہو گئے then next page کی طرف move کرتے ہیں next page پہ again آپ نے وہی margin line draw کرنی ہے margin line draw کرنے کے بعد date ڈالیں گے date ڈالنے کے بعد class work mention کریں گے اور پھر red line کے ایک لائن چھوڑ کے اچھا بیٹا جس طریقے سے کام ہوا ہے as it is ایسی کام کر کے لائیں گے ساکھ سترا ٹھیک ہے gap دے کے آرام سے کسی چیز کی جلدی نہیں ہے دو دن ہوگے آپ کے پاس اس work کو کرنے کے لیے اس لیے quantity of work بھی تھوڑا زیادہ ہے کیونکہ آپ کے پاس day of work بھی زیادہ ہے red line کے ایک لائن چھوڑ کے سوال جو آپ کی heading آئے گی ٹھیک ہے اچھا جی سوال نمبر ایک میں نے بلوکر سے لکھا ہے جواب بھی بلوکر سے لکھا ہے یہ سب بھی آپ نے کیا کرنے بلوکر سے لکھنے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہر word میں one one finger کا gap ہے ٹھیک ہے کیا ہے ایک ایک finger کا gap ہے بلوکر سے لکھنے 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 ب بلی کا رنگ کیسا ہے میں ساتھ ساتھ ٹویٹ کریے گا بلی کا رنگ سفید ہے سوال نمبر تری بلی کی آنکھیں کیسی ہیں بلی کی آنکھیں کیسی ہیں بلی کی آنکھیں بے ہوا بھورے چھوٹیری بلی کی آنکھیں بھوری ہیں بلی کی آنکھیں بھوری ہیں آج ہم لوگوں نے کلاس میں کیا ہونکونسی ورکنگ کی ہے الفاظ پہلے تو آپ نے ٹائٹر پیچ بنانا ہے اس کے بعد آپ نے الفاظ توڑی کرنے ہیں پھر آئیں گے الفاظ جو رہی ہے پھر آئیں گے سوال جواب اسی ورک کی پچر جو ہے وہ آپ کو آپ کے کلاس کے گروپ میں مل جائے گی کیونکہ اگر ویڈیو میں کوئی ایسا ورڈ ہے جو آپ کو کلیر لی نظر نہیں آیا ٹھیک ہے تو آپ اس میں سے بھی دیکھیں کاپی کر سکتے ہیں اچھا اب آ جائیں ہوم ورک کی طرف ہوم ورک میں نے صرف آپ لوگوں کو بتانے کے لیے لکھا ہے آپ لوگوں نے ہوم ورک کو کوپی نہیں کرنا ایم ریپیٹنگ اگین ہوم ورک کو کوپی ہوم ورک کو کوپی نہیں کرنا ہے اچھا جو ہوم ورک کیا ہے عملی کتاب کا صفحہ نمبر 59 اور 60 کتاب میں کر رہے ہیں یعنی ہوم ورک میں کرنا ہے آپ لوگوں نے سب سے پہلے پیٹا کیا کر diamond اور کیونکہ یہ آپ کو ہوم ورک پر تو آپ نے اس پر بھی ہوم ورک مینشون کرنا ہے ٹھیک sector کیا ہے سب سے پہلے آنکھیں موچھیں چھوٹی پیچھے مانگتی چھپ اچھا جیس کے بعد مشک نمبر دو ہے جملے مکمل کیجئے جملے کیا ہے اس ڈیش رنگ سفید ہے کیا آئے گا ڈیش میں اس کی رنگ اس کے رنگ اس کو رنگ یا اس کا رنگ کیا آئے گا اس کا رنگ سفید ہے اس ڈیش موچھے لمبی ہیں بلی کی موچھیں کیا ہوتی ہیں لمبی تو یہاں پہ کیا آئے گا بلی کی موچھیں لمبی ہیں اس ڈیش بال نرم ہیں اس میں کیا آئے گا بال اس کا بال نرم ہے اس کی بال نرم ہے یا اس کے بال نرم ہے کونسا صحیح لگ رہا ہے کے والا اس کے بال نرم ہے اس ڈیش آنکھیں بھوری ہیں اس کا آنکھیں بھوری ہیں اس کی آنکھیں بھوری ہیں اس کے آنکھیں بھوری ہیں یا اس کو آنکھیں بھوری ہیں تو کونسا صحیح لگ رہا ہے اس کی اس کی آنکھیں بھوری ہیں اب لاس فالے میں کیا آئے گا اس ڈیش دودھ پسند ہے اس کا دودھ پسند ہے اس کی دودھ پسند ہے اس کے دودھ پسند ہے یا اس کو دودھ پسند ہے کیا آئے گا کافہ کو اس کو دودھ پسند ہے اچھا بٹا یہاں پہ کیٹ بنی ہوئی ہے بلی آپ نے اس بلی میں کلر کرنا ہے اور بلی میں وہی کلر ہوگا جو کلر ہوتا ہے بلی کا یعنی وائٹ کر لیجئے گا براؤن کر لیجئے گا یا کوئی بھی ایسا کلر جو بلی کا کلر ہوتا ہے اور پیش نمبر سکسٹی کی طرف موف کرتے ہیں پیش نمبر سکسٹی میں کیا ہے تصویر اور فاس کی مدد سے جملے مکمل کیجئے یہاں پہ بھی پہلے آپ ڈیٹ ڈالیں گے اور ہون وک مینشن کریں گے پہلی تصویر میں کیا کر رہی ہے مانو سو رہی ہے کیا کر رہی ہے سو رہی ہے دوسری تصویر میں بچے کیا کر رہے ہیں دوڑ رہے ہیں بچے دوڑ رہے ہیں تیسری تصویر میں کیا ہے آئین علف آ مینمر آمیر آمیر کیا کر رہا ہے کتاب کے ساتھ پڑھ رہا ہے آمیر کیا کر رہا ہے پڑھ رہا ہے اس کے بعد سنہ سنہ کیا کر رہی ہے سنہ کھیل رہی ہے کیا کر رہی ہے سنہ کے پاس بول ہے ٹھیک ہے تو سنہ کیا کر رہی ہے کھیل رہی ہے اس کے بعد آ جائیں نیچے امہ کیا کر رہی ہے امہ کام کر رہی ہے امہ کیا کر رہی ہے امہ کام کر رہی ہے اچھا اس کے بعد کیا ہے لاس پیچر میں میں کیا کر رہا ہے بچہ اس کے پاس بک ہے اور اس کے ہاتھ میں پینسل ہے تو میں کیا کر رہا ہوں لکھ رہا ہوں کیا کر رہا ہے لکھ رہا ہے اچھا جی بیٹا آج ہم لوگوں نے کیا ورکنگ کیے کلاس ورکنگ میں پہلے تو آپ لوگوں نے ٹائٹا پیش بنانا ہے میری بلی کا اس کے بعد ہم لوگوں نے آج الفاظ توڑیے کیے ہیں فائف الفاظ جوڑیے کیے ہیں اور سوال جو آپ کی ہیں اور املی کتاب کے دو صفحہ آپ کا ہوم وکہ آئی ہو آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو سمجھ میں آگئی ہو کسی قسم کی کوئی بھی کنفیوجن ہو تو آپ لوگ سکول میں آکے بیٹا کانٹیک کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا فی امان اللہ